کہ نہیں وہ زیادہ ہوتا ہے خلف میں سے ایک واقعہ ہے زیادہ مہمان آگئے ہیں غریب انسان گھر پہ بلا تو لوگ تو آگئے مہمان محبس تھے لوگ آگئے کیا کرے ہوئے کیسے بولے کھانے کو نہیں ہی لیکن گل بڑے ہوتے ہیں گل سے تو مالدار تھے نا ٹھیک ہے جسمانی ہوتے بار سے غریب ہیں ٹھیک ہے ٹھوٹیاں رکھوا دی رکھتی بجا دی نائٹ بجا دو بلے دیو میں پانے در تیل کم ہے دیا بجا دیا جا دیا تو بجا دیا یہ سوچا کہ دوسرے نے سوچا کہ سب کو دکھ رہا تھا تیسرے نے سوچا کہ جب صبح ہوتے روٹیاں جیسے کی سب نے سوچا دوسرا کھالے تو اچھا ہے دوسرا کھالے تو اچھا ہے ایسا ہم کا جذبہ اللہ رحم کرے یہ مثال کو میں اپنے اوپر تو بول ہی نہیں سکتا بول ہی نہیں سکتا چھے روٹیاں کر مجھے دیکھ جا دس لوگ ہیں تو چار پہ اللہ تو میرا ہی رہیں گا سب سے پہلے یہ چار میرے کھاتے میں آنا چاہئے باقی دھوکے مرتے مرے میں تو اپنا پیٹ بھورا کروں یہ میرا مزاج ہے میں بول رہا ہوں یہ ہمارا مزاج ہے لیکن وہ مزاج تھا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو 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 اپنی نفس کو دوسروں کے قدید دیکھیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آگئے آپ نے اعلان کیا اپنے بیگوں کے پاس جاؤ کچھ ہے تو لاؤ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آنٹ نو گھر گھوم کے آگئے غلام کہا ایک گھر میں بھی کچھ نہیں کھانے پہلے اب کہاں جاؤ کسی اور صحابی کے پاس جاؤ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے باری یہ آگئی کہ اعلان کرنا پڑا کیا کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھلائے چونکہ اب اس کس سے پوچھائیں گی کہ پورے بھیلنے سے کچھ نہیں کھانے کا اعلان کر دو ایک صحابی اٹھے کھان میں کھلائیں گا گھر گئے گھر گئے تو بی بی سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان میں لے کر آیا ہوں اور کھانا دینا ہے وہ کہاں تو مہمان تو لالی ہو لیکن اپنے لئے کھانے کے لئے نہیں ہیں اور میں نے ایک روٹی رکھی بچوں کے لئے وہ بھی وہ کھا لے وہ بھوکے بچوں کو بھی کچھ بہلا لو جو بھی کر سکتے کرو اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اس کو تم بھوکا نہیں رکھ سکتے میرا دل گوارا نہیں ہوا بھی اس کو بھوکا رکھیں کھلا دیتے ہیں کھلا دیتے ہیں ایک روٹی تھی مہمان کو کھلا دیا بی بی اور بچے خط ہو گئے بچے طلبتے رہے چلاتے رہے لیکن نبی کا مہمان تھا مہمان کے ترجید ہو گئے اللہ رب العزت بحران کے آیت نازمی کر دی اسے باہ کہ یہ وہ لوگ صحابہ جو خود کو ضرورت کے باوجود دوسروں پر خرچ کرتا ہے خود کو ضرورت خود کو ہے لیکن دوسروں پر خرچ کرتا ہے یہ ان کا عالم تھا ایک عجیب سماش تھا جس نے پیسے کی کمی تھی لیکن کھانے کی کمی نہیں تھی جس کے اندر لوگ پپڑے نہیں پہنس پاتے تھے لیکن بھوک سے کوئی مرتا نہیں تھا تو ایک دوسرے کی تاؤں و مدد جو کچھ تھا اس سے لوگ کرتے تھے ایک ملک ہمارا اتنا مالدار ہے کہ یہاں روز کھانا جانوروں کو کھلا جارا روز کھا کر سوٹ ہو گئے اور ایک پڑوں سے ملک ہے جا لوگ بھوک سے مرتے ہیں ایک بارڈر کا فرق ہے کہ بھوک سے مرتے ہیں یہ آج کا ایکنومک سسٹم ہے جس میں سکتو چھوٹے بھی لوگ مرتے ہیں اور وہ ایک سسٹم تھا جو صرف دینے پر دو 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 سماج دیتا تھا ماشرہ دیتا تھا ملک دیتا تھا خلیفہ دیتا تھا سلطرات دیتی تھی حکومت سب سے دینے کا معاملہ تھا لینے کا نہیں تھا آج ہم جگہ سے حکومتوں کو بچائیے اور لوگوں کو بچائیے آج ملتا ہے سنگ ہے گے تم موسیقی